راول پرنی اور اسلام آباد نے خراب صورتحال کی وجہ سے سری لانکا ایک رکیٹ ٹیم نے دور پاکستان منسوخ کر دیا ہے راول پرنی اسلام آباد نے غیر یقینی کسی صورتحال کے باعث سری لانکا ایک رکیٹ ٹیم کے ساتھ آخری دو میچز منسوخ کر دیئے گا اسلام آباد کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں ذرائع سے پتہ چلے گئے سری لنکا نے اپنی ٹیم کو واپس بلالیا پاکستان سینڈ بیک سری لانکا اے دیو ٹو پولٹیکل انریسٹ یا پروٹیسٹ انہی اسلام آباد امیڈز چیمپین سوفی ٹونی 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 فائیو ٹرسل لیکن یہ کوئی بہت اچھا میسیج نہیں گیا آج میں سمجھتا ہوں پاکستان کرکٹ کے لیے ایک بڑا سیڈ بیک ہے ابھی تھوڑی در پہلے پاکستان کرکٹ بوٹ کی پیسلیز آئی ہے کہ سری لنکا جو پاکستان چھائنز اور سری لنکا اے ٹیم کے درمیان جو سیریز چل رہی تھی تو اس کے دو ونڈے محچوں باقی رہے تھے وہ پوسپون کر دیئے گئے اور پتہ یہ چلے گی کہ سری لنکا ٹیم واپس جا رہی ہے پاکستان کے اندار اس وقت سیٹویشن جوا وہ بری ہے حالات خراب ہے پنڈی میں لہذا سری لنکا کی ٹیم جوا وہ پوسپون کر کے سریز روانہ ہوگی یہ پاکستان پیر بوٹ کی سریز ختم کر دیئے ان کے ساتھ پاکستان کی جگہ سائی ضرور ہوئی ہے لوگ ہسیں گے ضرور کہ آپ اے ٹیم کا ٹوکا کو مکمل نہیں کر پا رہے اور بات کر رہے ہیں اب چیم پرس ٹاپک کی تو یہ مجھے برین جنلیس کچھ اچھا فیل نہیں ہوگا کہ ایک سیریز ہے وہ اب کمٹیٹ نہیں کر پائیں لیکن اس ٹیم ایسا حالات برے ہوئے کہ سٹیڈیم جانا آپ کے لیے ایسا ہے جیسے آپ نے کوئی ڈنکی لگا کے یورپ جانا ہوں یہ کنٹیڈر کے نیجے سے نکلے ہو گلی سے نکلے وہاں سے تاروں سے نکلے ایسا ہے اور کیونکہ پنڈی سٹیڈیم میں سرلنکا اے اور پاکستان شاہین کے محچے سنگے تھے اور ان حالات کے مددے نہ تک رکھتے ہوئے پی سی بی نے وہ جو اوڈی آئی سیریز تھی وہ پوسپون کر دیا ہے سرلنکان کرکٹ بورٹ کو بھی آگاہ کر دیا ہے اسلام آباد کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں بڑی خبریں چلیں انہتیس تاریخ کو آئی سی سے کی میٹنگ ہے اب اس میٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے ملک میں شاہین کا میچ ہو رہا ہے سری لنکا کی ٹیم سے ایک میچ ہو چکا ہے ون ڈے دو سائیڈ میچ ہو چکے ہیں پہلے اور دوسرا میچ کل تھا ذرائع سے پتہ چلا کہ سری لنکا نے اپنی ٹیم کو واپس بلا لیا اسلام آباد میں تھا میچ بیچ میں یہ پتہ جالا باتچیت چلے یہ جب میں راستے میں تھا باتچیت چلے یہ باتچیت چلے یہ لیکن اب پتہ چلا ہے ذرا ایسے کہ واپس بلا لیا اگر واپس بلا لیا ہے نا تو انہتیس تاریخ کا جو میٹنگ ہے نا ایسی سے کی چیمپنس آفی کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اتنا بڑا سائیڈ افٹ آئے گا اپنی سوچ ہے اندین یہی ہوگا یا تو ہائیبریڈ موڈل پر مانے یا پھر ٹورنمیٹ ہی بھاہر چلا جائے گا کہ ساؤت آفیگا یا سری لنکا یا بنگلہ دیش نہ چلا جائے یا دوبائی یہ ٹورنمیٹ اندین پھر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان بولے گا یا ہائیبریڈ موڈل پر کھیل اب اگر سری لنکا ٹیم واپس چلے آتی نا ایک ہی تو پھر پاکستان بورٹ کے پاس کوئی کارز نہیں ہوں گے کھیلنے کے کیوں کہ ایک تو سری لنکا ٹیم واپس چلے گئے اور دوسرا جو اسلام آباد میں اس وقت ٹینشن ہے جو سیچویشن ہے اتنی اچھی خبر نہیں ہے جی میں آپ کو سیریسلی 39 کی میٹنگ کا آپ لوگ انتظار کریں میں تو انتظار نہیں کرتا اب اگر سری لنکا ٹیم واپس جاری ہے تو پھر اس میٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر تو آئی سی سی جو بولے گا وہی ہوگا کیونکہ آپ کو یاد ہے 2009 پر ان پر اٹیک ہو چکا ہے میرے لیے تو بہت خطرناک بات ہے تکلیف دے بات ہے کیونکہ میں بینگا پاکستان یہی چاہتا تھا چیمپیسٹو بھی پاکستان میں لیکن اب اثار میرے خیال میں بیس ورشن بھی نظر نہیں آ رہے ہیں آج میں سمجھتا ہوں پاکستان کرکٹ کے لیے ایک بڑا سیڈبیک ہے کہ ابھی تھوڑی در پہلے پاکستان کرکٹ بورٹ کی پریس لیز آئی ہے کہ سری لنکا جو پاکستان شاہینز اور سری لنکا اے ٹیم کے درمیان جو سیریز چل رہی تھی تو اس کے دو ونڈے میچز باقی رہے تھے وہ پوسپون کر دیئے گئے ہیں اور پتہ یہ چلے گی جی سری لنکا ٹیم واپس جا رہی ہے مطلب midway from the series کیونکہ جو اسلاحات مصبت پی ٹی آئی کا پروٹس چل رہا ہے اور جو انڈریسٹ ہے اس کی وجہ سے کہ بھائی یہ جو پی سی بی میں ڈومیسٹک کرکٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے کرکٹ آپریشنز کا ڈپارٹمنٹ ہے اب کیا پی سی بی کے لوگ اتنے مطلب پیدا لیں کہ ان کو مطلب وہ یہ آفر نہیں کر سکتا تھے سری لنکا ٹیم کو کہ بھائی آپ کو ہم کراچی لے جاتے ہیں اب باقی میچز کراچی کھیل لیں اس کے بعد آپ گھر چلے جائیے گا تو ٹور کمپلیٹ کر کے جائیے گا میچز ٹونڈ انڈرسٹینڈ کی وات سوڈ آئی میسیج ہے پی سی بی گیوی آٹ ٹوڈی سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو سری لنکا ٹیم واپس گئی ہے اب مطلب آلڈی میں دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا میں یہ بات اب اٹھائی جا رہی ہے سوشن میڈیا میں بھی کہ کیا پاکستان میں چیمپنز ٹوفی ہو سکتی ہے حالانکہ چیمپنز ٹوفی ابھی فیبری میں ہونا ہے اور اتنی بہت پرلیٹ کر انڈرسٹ تو ہوتی ہے کافی ملکوں میں ہوتی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک ایشیو تو بنائے جا رہا ہے اس لئے کیونکہ پور ہنڈلنگ ہوئی ہے میرے حساب سے اور ہم سی لنکا ٹیم کو آپ کلاس ہوتے تھے کسی اور وینیو پر آپ ان کو ہٹا دیتے پنڈی سے جہاں اپنے سیریز شیڈول کی تھی آپ ان کسی اور شہر میں لے جائے کلا دیتے ایر کو مسئلہ تھوڑی تھا اتنا بڑا لیکن شاید یہ ان کے ذہن میں آگا کہ پیسے بچا لو بہت زیادہ خرچہ ہو رہا ہے کہ آپ دو میچز کے لیے ان کو بھیجو سارے پلیئر سکو اور افیشنز کو کراچی تو اور خرچہ ہوگا تو جہاں بھائی پاکستان کریگنٹ بورڈ اتنا شاہی خرچے کرتا ہے وہاں یہ خرچہ سب سے ضروری تھا اس لئے کیونکہ ویری رونگ میسیج اس گھون ہو پھر اس میں پھر سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کے جو چیرمین ہے پاکستان کریگنٹ بورڈ کے آئی ڈونٹ ٹھنگ رائیٹ نو یہاں تھا ٹائم تو ایون فوکس یہ بہت کوئی اچھا اور بہترین یہ بہت کوئی اچھا اور بہترین میسیج نہیں ہے کہ جناب آپ نے سری لنکا ایک کو پلایا ہوا ہے اپنے ملک میں اور دو تو چلو چار اوزہ میچ تھے وہ ہو گئے ایک پاکستان جیت گیا ایک ڈرو ہو گیا اور ایک ونڈے میچ ہوا جو پاکستان جیت گیا ابھی دو میچ ہونے تھے ایک یہ بودوار کو اور ایک جمعے کو تو دو دن دو یہ میچ ہونے تھے اب اسلام آباد کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے اب پی سی بی نے جو پریس لیس جاری کی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ آئی ڈ کنسلٹیشن ویڈ سری لنکا کرکٹ بورٹ آئی ڈ پوسپونڈ ڈا لاز ڈو فیفٹی آور میچز آف پاکستان اے اور سری لنکا اے آئی ڈیو تو پولٹیکل ایکٹیویٹی اندہ فیڈرل کیپٹل تو یہ کوئی بہت اچھا اور پوزٹیو میسیج نہیں گیا اس کی وجہ سے آپ پاکستان کو چیمپیونز ٹوفی نہیں ملے گی اندہ میڈل آف پاکستان کہیں نہ کہیں اب چیمپیونز ٹوفی کو لے کے نیگو سیشن کر رہا ہے کوئی باتشیت کر رہا ہے کسی نہ کسی حوالے سے کہاں جی آپ پاکستان میں کسی نہ کسی طریقے سے ہو جائے چیمپیونز ٹوفی تو آپ اس سب کے بیچ میں یہ کوئی اچھا میسیج گیا ہے یہ کوئی بہتر میسیج گیا ہے بلکل بھی اچھا میسیج نہیں گیا آپ کچھ نہ کچھ کچھ کرتے الٹرنیٹیو کسی اور جگہ پہ لے جاتے کیوں کیونکہ پورا ملک کی بند کیا ہوا کنٹینر لگا کے اب یہ جو پلیئرز ہیں ان کو اٹھا گیا آپ لے جاتے کہیں پہ فیصلہ باد وغیرہ میں دو میچ کروا دیتے کہیں نہ کہیں چلو ہم نے وینیو چینج کر دیا کسی نے کسی طریقے سے لیکن اس سب کے لیے ظاہر ہے کہ روڈ وغیرہ سے گزر کے جانا تو وہ روڈ تو پروٹیسٹ اسلامباد کے ڈی چوک میں ہو رہا ہے پورا ملک بند کیا ہوا پورا ملک میں کنٹینر 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 نستار بنا دیا پاکستان سے بجائی ہر طرف کنٹینر کنٹینر اور کنٹینر یہ تو جناب جو چل رہا وہ تماشا چل رہا ہے تو جب سارے کی ہر جگہی کنٹینر ہے تو ان کو کسی اور جگہ یہ کیسے لے کے جا سکتے تھے بھائی سری لنکا یہ ٹیم ہے ٹیم تو ٹیم یہاں سری لنکا کی آئی ہوئی ہے تو وہ اس طرح واپس جا رہے ہیں کیونکہ پوریٹیکل انرسٹ کی وجہ سے وہاں پر یہ جو میچز ہیں نہیں پوسیبل جب اب نیگو سیشنز کی ٹیبل پہ بات ہوگی آگے بات بڑے گی تو یہ کوئی نا کوئی پوائنٹ اٹھا سکتا ہے نا یہ ہماری بات پاکستان اور سری لنکا این ٹیم کے بیش میں رویل پنڈی کے اندر ایک سری چلی تھی پہلے وہاں پر پولیٹیکل دھرنا چل رہا ہے افتیجاد چل رہا یا پولیٹیکل انرسٹ کہہ لیں کیپٹل سیڈی سلامباد میں جو جو جنوان شہر ہے یہ جو دو میچز ہیں ان کو کوسپونٹ کر لیا گیا ہے پاکستان کرکل بورڈ کی تھوڑی نلائکی ہے یا نہیں ہے کہ ان دونوں میچز کو آپ ملتان میں یا فیصل آباد میں بھی کنورٹ کر سکتے تھے گرچہ وہاں پر بھی پولیٹیکل انرسٹ تو چلی رہا ہوگا دھرمیش جاتب گرہ ہوگے پاکستان دو طرح سے ایک مشکل میں ہے تو یہ پولیٹیکل انرسٹ چل رہا ہے دوسرا مشکل یہ ہے چیمپرس ٹرافی کے اوپر بھی بیٹھک بیٹنی ہے 29 نومبر کو اور یہ پولیٹیکل کانگریس کب تک چلے گا نو ون نوز اور کب دوبارہ پھر شروع ہو جائے یہ بھی کوئی نہیں جانتا تو ایسی سچویشن میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان اے تین کٹ ہوئر جو سری لنکا نے پاکستان کے ہاں کیا ہوئے وہ کمپیٹ نہیں کر پایا اور دو روز کے بعد آپ نے بیٹھک میں بیٹنے کہ ہم چیمپرس ٹرافی کرانے ہیں پاکستان کی سچویشن کتنی مضبوط رہ سکتی ہے پاکستان کرکٹ میں مشکلات آ رہی ہیں بھی چیمپرس ٹرافی کے لیے جو باتچیت ہونی ہے اس کے لیے کتنی تیاری کر سکتے ہیں موسیٰ رضا نقل صاحب یہ بھی اپنی تھی یہ ایک سوال ضرور ہوگا کیونکہ وہ تو پسے ہوئے اسلام آباد کے اندر جو 29 پر بیٹھا کونی اس پر کتنا ہومبر کو تک ٹھیک ہو جائیں گی مگر یہ پاکستان ہے یہاں پر ہر مہینے نیا چپٹر میں چھوڑ گئے پاکستان کی جگہ سائی ضرور ہوئی ہے لوگ ہسیں گے ضرور کہ آپ ایک ٹیم کا ٹوکا کو مکمل نہیں کر پا رہے ہو اور بات کر رہے ہیں اب چیمپرس ٹرافی کی تو یہ مجھے بین جنلیس کچھ اچھا فیل نہیں ہوگا کہ ایک سیریز ہے وہ اب کمٹیٹ نہیں کر پائیں عام جو لوگ ہیں وہ یہ بھی سمجھیں گے کہ شاید یہ ایک امپیکٹ دیا گیا ہے کہ اس پروٹیس کی وقت سے یہ سیریز نہیں ہوئی ہے اگرچہ نہیں ہوئی ہے مگر کیا کرکٹ بول اس دو میچز کو کہیں اور کنورٹ نہیں کروا سکتا تھا مطلب ملتان میں یا کسی اور شہر میں نہیں کروا سکتا تھا تو جواب ہے بلکل کرا سکتا تھا اگر پہلے سے یہ انہوں چیزیں کی جاتی کیونکہ سامبار کی طرف دھرنا آج نہیں ہوا یہ دو تین دین پہلے سے چڑھ رہے معاملات تو گلتی ہے اسی وقت سے یہ سیریز بھی پوسپن ہونی پڑی ہے اور اب پاکستان دو تین روز کے بعد اپنا کیس رڑے کا چینپسٹرافی کے حوالے سے وہ کیس کتنا مضبوط رہ سکتا ہے پاکستان ہیلو فرنس آپ سبی کا سوگت ہے کرکٹ پلر چینل پر دوستو آج ہم بات کریں گے اس بڑی خبر گئی جس نے پاکستان کرکٹ کو ہلا کر رکھ دیا سری لنکا کی ٹیم نے سرچہ کارڑوں کو حوالہ دیتے ہوئے آدھی سیریز سے ہی پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اس گھٹنا نے نہ صرف پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی بلکہ پورے پاکستان کو جھٹکا دیا ہے پاکستانی میڈیا میں بحث ہو رہی ہے کہ اب چپین ٹروفی دوہزر پچیس کا کیا ہوگا کھلیڑیوں کے سرچے پر سوال کھڑے ہو گئے ہیں فائنس اور ایکسپرٹس اسے پی سی بی کی بڑی فلتہ مان رہے ہیں دوستو اب سوال یہ ہے اٹھ رہا ہے کی کیا آئی سی سی اس گھٹنا کے بعد چپین ٹروفی کی میزبانی پاکستان سے چھین لے گا آپ کی اس پر کیا رہا ہے ہمیں کمیڈ میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ نہ بھولیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہن ونگی ماترم